کئی لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمیشہ آپ ایمز کا نام لیتے ہیں ایمز کا نام لیتے ہیں تو ایمز ڈلیک آف کورس دیکھئے اب تو میں سے اس بات کو دوڑھائی مینیوں پر مجھے لگا اب سیزن آیا تو اب یہ شیئر کرنے بہت ضروری ہے تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں نائر ایف ریکنگ ہے جو انڈیا میں نکالی گئی جس میں ٹاپ فورٹی کولیجز بتایا گئے کچھ پرائیویٹ تھے کچھ گورنمنٹ ہیں اور ان کو لے کے کئی لوگ اپنے ایک دھارنہ بناتے ہیں کئی لوگ اپنے ایک چوائسٹ بناتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انڈین گورنمنٹ کی ریکن ہیں کافی حد تا ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ کریٹیری ایسا ہوتے ہیں کچھ پرائیویٹ کولیجز لکی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس وہ انفرسکچر ہوگیارا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے رینگ اوپر آگری جو شاید اصلی میں نہیں تھی سمیرلی ایک اور رینگ نکالی گئے یہ بہت بھی پاپولر میکزین ہے سیئی او ورڈ بہت 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 چھے غریب میکزین ہے انٹرنیشنل انہوں نے لکالی لیسٹ تاپ ہنڈرڈ میڈیکل کولیجز اکراؤس دا ورڈ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے چھے کولیجز تاپ ہنڈرڈ گاتے ہیں اور ایزا سیڈ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں ہے نائکزیم تو میں اس پٹولر آرٹیکا کے لنک بھی آپ کو اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس ویڈیو کے آپ خود یہ چیک کر ستے ہیں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ان سو میں سے ہمارے انڈیا کے چھے کالج آتے ہیں پہلے بائیس فرس ٹونٹی دو کالج ہے سب کے سب اس سکے ہیں ہم جانتے ہی ہیں اور ہارورڈ جو کی بری فیمس ہوتا ہے کہ ہم امیشہ لگتا ہے ہی ہارورڈ میں سے ایم بی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہارورڈ is also a proper یونویسٹی کہہ لیجائے جس میں لاو سکول الالگ ہے میڈیکل سکول الالگ ہے ایم بی بیزنس سکول الالگ ہے تو جو ہارورڈ میڈیکل سکول ہے وہ بڑکا نمبر ٹو ہے نمبر ون is very فیمس جون ہاپکنز یونیورسٹی اس کے بعد سٹینفورڈ بھی نمبر فائی پہ آتا ہے جو بہت فیمس نام ہے آپ نے سو بے شام سونے ہوں گے یہیل نمبر فیفٹین تھرٹین پہ آتا ہے دیوڈ یونیورسٹی کا میڈیکل سکول نمبر فیفٹین پہ آتا ہے دیوڈ is also فیمس فور ایس بی ٹی پروگرامز دن یونیورسٹی نورتھرک کیرولین آتا ہے اور پراؤلی تو سے ایمز ڈیلی ٹونٹی تھری پہ آتا ہے اور پہلے ٹونٹی دو یو ایس کے ہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ سارے یو ایس کے بعد نور نمبر ٹونٹی تھرن پہ آتا ہے وہ ہمارا انڈیا آتا ہے ایمز اس کے بعد پھر کافی اتر یو ایس سے آتا ہے یوٹی کا نمبر من جو آتا ہے ٹونٹی سکھتر ہے کون ایڈیا ورن میں جو کی فیمس کیمبری سے آتا ہے اس کے بعد پھر ایک سویڈنٹ گا جاتا ہے اکثر ہی یو ایس کے بیچ میں چلتا رہتا ہے کنیٹا کی جو ہمیشہ کہتے ہیں آئیوی لیگ آسٹریلیا کو سیڈنٹ گا جو آنے پھر آنے پھر آسٹریلیا کنیٹا کی اس کے بعد پھر آسٹریلیا کو ملبرن مینکل سکول پوٹی پھرنے پھر آٹا ہے آہ ہونڈیا کا اگر میں نمبر ٹھہی کی بات کروں جو ہم نے بات کی تھی سی ایم سی ویلور ورلڈ رنگ فورٹی نائن اگر آپ کو میرا سی ایم سی ویلور کا ویڈیو یاد دو میں میشہ کہتا ہوں کہ ایم س ڈیلی کے بعد پیپل چوز سی ایم سی ویلور بیوز ای ایم سی کونے میں وہ جو بارڈ کا چکر آتا ہے تو دیٹس وائی دی ایٹائر انڈیا فیل سب بھی سی ایم سی ویلور فارم چاہے اس کے لئے بہت لیمیٹیڈ سیٹ دیٹس کے لئے بھی دن سے بارہ نونکیشن کے لئے بھر اس کے لئے بھی وہ اسے لیے دی ورڈ کلاس ایجوگیشن اور آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بنگے نہیں کلتے ہیں فوریور لائف ٹائم اگر آپ سی ایم سی بلور پڑھتے ہیں ان تین کے بعد ورڈ وائیٹ ففٹی نائن تھ رینگ اور انڈیا کے نمبر چار ہے زپمر پونڈیچیری زپمر پونڈیچری آ جاتا ہے اس کے بعد ورڈ وائیٹ سیسٹی فورت رینگ چو سٹھ رینگ اور انڈیا کے نمبر فائل اس مدراز میڈیکل کالیج چھنائے ورڈ وائیٹ سیونٹی ٹو اور انڈیا کا نمبر سکس بی ایچ او اسیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز بی ایچ او تو یہ انڈیا کے چھے کالیج ہیں جو ٹاپ ہنڈرڈ میں آتے ہیں ایزی اگین ریپیٹ ایمز ڈیلی فاروڈ بائی ایف ایم سی پونے سی ایم سی ویلون زپمر پولیچری مدراز میڈیکل کالیج ایٹ فالوڈ بائی بی ایچ او تو یہ انڈیا کے ٹاپ چھے آتے ہیں جو بھی ورڈ کے ٹاپ ہنڈرڈ میں آتے ہیں اور کوشش کیجئے کی ہمارے پچوں کا ادمیشن انڈرڈ کالیجز میں ہو ان چھے کے لابہ انڈیا میں اور اچھے ہنڈرڈ کالیجز ہیں اور میں ہمیشہ سٹوڈنٹ سے جو بتاتا ہوں ہمارا جو ایک پیکیج ہوتا ہے ایمی بیس کانسلنگ کا فور انڈیا اس میں ہم نے ایک ونڈو لے کے ونڈو لے کے ونڈو ٹو ہنڈرڈ میڈیکل کالیجز کی لسٹ پناہ رکھیے فرم ٹاپ انڈیا میں افلی اگر فائل شفتی میڈیکل کالیجز ہیں تو شاید دو سو ہی میڈیکل کالیجز ہیں اگلونڈگ گورنمنٹ جہاں پر اس سمیں دھنگ سے پڑھائی ہوتی ہے سو کالیجز تو بھی ایسے ہیں کی کلاسوں نے پوری طریقے سے نہیں بنے ہم ٹاکنی بڑ گورنمنٹ آنسو جو پی کے تو آدھے گورنمنٹ کالیجی ایسے ہیں جہاں بھی پانڈی والز تک بھی نہیں بنی ہے تو ہم نے بھی بہت محنت کر رکھی ہے اور اپنے جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں جو ہم سے کانسلنگ پیکیج لیتے ہیں ان کو ہم وہ لسٹ پروائیڈ کرتے ہیں یا اس لسٹ کے تھرور ہی ان کی چوائش سیلنگ کرتے ہیں جانا چاہتے ہیں ان کی ویسے لسٹ بن جاتی ہے جو گورنمنٹ اور پرائیڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کی ویسے بن جاتی ہے جی کے ورز نے پچھلے دس سال کی ریسرچ ہمارے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز جوڑے ہیں میں یہ نہیں بلوں گا کہ we can afford them بیس لی جو ہم دس سال سے لوگ کی help کر رہے ہیں تو کافی سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے بچوں کی اپنے کانسلنگ کریں تو انہوں نے ہمیں فیڈی بیک دی اگر آپ کسی کو میری ہماری لاسٹری کی لسٹ مل جائے جو ہم نے کلی لوگ کو بھیجی تھی تو یہی چھ بھی ہماری ٹاکٹین میں آتے ہیں جو افکورس مولانا آزاد اور لیڈی ہانڈنگ میں ہم نے ڈالا ہوا تھا لیکن چھ نہیں کا بھی مدرس میڈیکل کالیج is right there in our ٹاکٹین so was BHU of course AFMC ہم نہیں دیتے because of the reservation factor but proudly say جو ہماری ٹاکٹین کی لسٹ تھی اس میں یہ چھ میں سے پانچ کالیج تھے ادردہ AFMC پونے تو یہ پورے سو کالیجر آپ دیکھنا چاہیے انڈیا کے اچھی ہوئے گئے majority associate US کے آتے ہیں کچھ فیڈیوکے کے ہوتے ہیں کیمبریج آکسپورڈ اسٹیلیا کے ملبرن سنڈی اور یہ سب علا کے ورلڈ کے ٹاکٹین انڈرڈنڈڈ بنتے ہیں جہاں پر آپ چاہتے ہیں تو you really get great education so best wishes for your MB-based career be it in India اور be it abroad we at GKWERS آپ کے مدد کے لیے آپ کو guidance دینے کے لیے ہمیشہ available ہے دھنے بات